بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیٹا کمینکیشن این نیٹ ورکنگ لیکچر تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم پچھلے لیکچر سے کنٹنیو کریں گے اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیجل دیٹا کو دیجل سگنلز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو جس میں ہم نے لائن کوڈنگ ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھا تھا ہمارے پاس کتنی قسم کے لائن کوڈنگ ٹیکنیکس ہیں اون لائن کوڈنگ ٹیکنیکس کے حلب سے ہم دیجل دیٹا کے ایلیمنٹس کو دیجل سگنلز کے اندر کتنے کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کی ٹیکنیکس تھی ریٹرنٹی زیرو، نوٹ ریٹرنٹی زیرو، این آرز ایڈ، آئی، منچسٹرین، دیفرینشل منچسٹرین، دیفرینٹ کسم کی انکورنگ ٹیکنیکس تھی آج ہم سٹارٹ کریں گے ڈیجل ڈیٹا کو اگر ہم اینالوگ سگنلز کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ ڈیجل ڈیٹا اور اینالوگ سگنل میں کیسے کنورٹ کے جاتا ہے تو ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کس وجہ سے یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم ڈیجل ڈیٹا کو اینالوگ سگنلز میں کنورٹ یہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جب ہم ہمارے پاس کوئی میڈیا اس قسم کا ہو جو کہ صرف اس چیز کو سپورٹ کرے کہ وہ صرف اینالوگ سگنلز کو سینڈ کر سکے ڈیجل سگنلز کو سینڈ نہ کر سکے تو اس وجہ سے ہم اپنے ڈیجل ڈیٹا کو اینالوگ سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں مثال میں ہمارے پاس ٹیلپون نیٹوکس ہیں اور مایکرویف سسٹم ہیں ٹیلپون نیٹوک میں ہمارے سگنجل سینڈ ہوتے ہیں، انیلاوگ وارڈ میں سینڈ ہوتے ہیں مایکرویف سسٹم جو ہیں اس میں بھی جو سگنل سینڈ ہوتے ہیں rajóc سینڈ میں سینڈ ہوتے ہیں نارمل ہیومن وائز جو ہے اور جو ٹیلیفون لائن کے جو نیٹوک ہے اس کی ٹرانسوشن کا سگنل کی جو سٹرنٹ ہے وہ تری ہنڈر ہرتز ہڈ لے کر تین ہزار چار سو ہٹس سے ہٹس تک یہ اس کی سپورٹ ہے وائس کی سٹریند کی اور بیسیکلی اس پرپس کے لیے کونسی ڈیوائسز استعمال ہوتے ہیں جو کہ موڈیمز ہوتے ہیں جو کہ موڈلیشن کا کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں ہمارے جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اس کو انالوگ سیگنلز میں کنورٹ کرتا ہے اور اس فریکنسی کے رینج میں کنورٹ کرتا ہے جس فریکنسی میں سینڈر کی سائٹ پہ وہ سیگنل ریسیب ہوتے ہیں یا ریسیور جس سیکنسی کے رینج کے اوپر سمجھ سکتا ہے اس فریکنسی کے ساتھ سے موڈ ایم جو ہے ڈیجیٹل ڈیٹا کو انالوگ سیگنلز میں کنورٹ کرتا ہے اس کی بیسیکلی تین ٹیکنیکس ہیں تین بیسیک موڈلیشن ٹیکنیکس ہیں نمبر ون ہے ایمپلیچوٹ شیفٹ کینگ موڈلیشن نمبر ون ہے فیس شیفٹ کینگ موڈلیشن اور تھرڈ ہے فریکنسی شیفٹ کینگ موڈلیشن بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو انالوگ دیجیل میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کی کنورجن کے لیے ہمارے پاس تین قسم کی موڈلیشن ٹیکنیکس ہیں اچھا جو اس ٹیکنیکس سے ہیلپ سے جو سگنلز ریٹ ہوتے ہیں وہ جو بینڈوٹ اکوپائی کرتے ہیں وہ کس طرح اکوپائی کرتے ہیں کہ جو کیریر فریکنسی ہے اس کیریر فریکنسی کے اوپر آپ کا جو سگنل جنریٹ ہوا ہے اس کی اوپر پلیس کیا جاتا ہے اور کیریر فریکنسی جو ہے آپ کے جو ڈیٹا کا جو سگنلز ہیں اور جو انالوگ میں کنورٹ کیا گیا ہے وہ اس کو کیری کر کے ریسیور کی سائٹ پہ سینڈ کرتا ہے اچھا یہاں پہ اس ڈیگرام میں موڈلیشن آف انالوگ سگنل فور ڈیجیٹل ڈیٹا میں یہاں پہ دیکھیں کہ اوپر جو یہاں پہ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سائٹ پہ زیرو زیرو ون ون زیرو ون ڈبل زیرو اور ٹریبل زیرو اور پھر ون زیرو ایمپلیچوڈ شیفٹ کینگ میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو سگنلز استعمال ہو رہے ہیں وہ ایمپلیچوڈ اس کا چینج ہو رہا ہے فریکنسی اس کی سیم ہے اور فیزز اس میں نہیں آ رہے بلکہ سیم فیزز میں چل رہا ہے اور یہاں پہ جو ڈیٹا کی کنورجن کے لیے فریکنپل زیرو کے لیے ہیں جہاں پہ ملکل زیرو ایمپلیچوڈ ہے اور یہاں پہ جو ون ہے اس کی ایمپلیچوڈ انکریز ہو رہی ہے یعنی ون کے اوپر ایمپلیچوڈ کو جو آسائن کرنا ہے وہ یہ والی فریکنسی ہوگی اور وہ سیم ہوگی فریکنسی بھی چینج نہیں ہے لیکن صرف یہاں پہ زیرو سے ون تک جو چینج آ رہا ہے وہ صرف ایمپلیچوڈ میں چینج آ رہا ہے ایمپلیچوڈ میں چینجز کے لیے یہاں پہ جو ٹیکنک استعمال ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں جو صرف ایمپلیچوڈ میں چینجز آئیں اس کو کہتے ہیں ایمپلیچوڈ شفٹ کینگ فریکنسی یہ میتھڈ کنورجن ون کے لیے یہاں پہ دیکھیں چینج ہو رہا ہے زیرو سے ون کی طرف پھر ون دوبارہ آ رہا ہے تو سیم آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر دوبارہ زیرو آیا ہے تو بلکل فلائٹ ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ ون کے لیے دوبارہ وہی سگنل جو ون کے لیے استعمال ہوئے زیرو کے لیے کوئی سگنل نہیں ہے ایمپلیچوڈ زیرو ہوگا اور جو ون کے لیے ہے وہ یہاں پہ فریکنسی یہ والی آئے گی ایمپلیچوڈ اس کا چینج ہو رہا ہے سیکنڈ ون ہے بائنری فیس شفٹ کینگ فریکنسی بائنری فیس شفٹ کینگ فریکنسی میں کیا ہے کہ یہاں پہ فریکنسی میں بائنری فریکنسی شفٹ کینگ بائنری فریکنسی شفٹ کینگ کا مطلب یہ ہے کہ زیرو کے لیے یہ سگنل ہے ایمپلیچوڈ چینج نہیں ہو رہا لیکن فریکنسی میں چینج ہے کیونکہ فریکنسی شفٹ کینگ ٹیکنک استعمال ہو رہی ہے زیرو کے لیے ڈیفرنٹ فریکنسی اور ون کے لیے ڈیفرنٹ فریکنسی اور بی کا مطلب ہے بائنری یعنی دو بٹس استعمال ہو رہے ہیں اور جب دو بٹس استعمال ہوں گے تو کتنی فریکنسی ہوگی فور لیولز ہوں گے دو بٹس استعمال ہو رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنے دو فریکنسی ہے اس کی اس کی فریکنسی دیکھیں ایک دو دو فریکنسی استعمال ہو رہی ہیں ون کو رپیزنٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ایک فریکنسی استعمال ہو رہی ہے زیرو کو رپیزنٹ کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں یہ چینج ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں ایک ون کیلئے پھر وہی پرانی والی فریکنسی یہاں پہ دوبارہ فریکنسی چینج ہوئی اور اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے تو یہ آپ کا بائنری فریکنسی شفٹ کینگ ٹیکنیک موڈلیشن ٹھرڈ ون ہے بائنری فیز شفٹ کینگ فریکنسی بائنری فیز شفٹ کینگ فریکنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فریکنسی کے اندر آف سیٹ لینا آف سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ چینج کرنا سٹارٹن لوکیشن اور اس میں ہم لوکیشن کیسے چینج کرتے ہیں اس کی یا تو ون ایٹی ڈگری پہ پائی کے حساب سے ون ایٹی ڈگری پہ چینج جاتا ہے نائنٹی پی آتا ہے ٹو سیونٹی اور تری سکسٹی ڈگری پہ چینج جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں زیرو کے لیے جو ہے یہاں پہ جو سگنل استعمال ہو رہے ہیں یہ ہے اور پھر دوبارہ زیرو کے لیے وہی چیز استعمال ہو رہی ہے ون کے لیے یہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے فیز چینج ہو رہا ہے کیونکہ یہ فیز شفٹ کینگ فریکنسی ٹیکنیک فیز شفٹ کینگ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں ہم سگنل کی سینڈنگ کے لیے ڈیجیل ڈیٹا کو انالوگ سگنلز میں کنورٹ کرنے کے لیے پھر اس طرح یہاں پہ ون کے لیے دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور دوبارہ ون سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ون ایٹی ڈگری کا پائی آ رہا ہے کمپلیٹ ون ایٹی ڈگری میں چینج ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ زیرو آ رہا ہے زیرو آ گیا یہاں پہ اس وجہ سے یہ ون ایٹی ڈگری پہ نیچے کی طرف یہ سگنلیچے کی طرف جا پھر یہاں پہ آیا پھر دوبارہ یہاں پہ جب نیچے کی طرف جانا چاہیے یہ کمپلیٹ ون ایٹی ڈگری پہ چینج ہوا ٹھیک ہے اور اسی طرح جہاں پہ آگے جاتے جاتے یہ جو ہے ابھی فریکونسی میں جو ہے وہ اس کی جو فریکونسی ہے اس پہ شفٹ آ رہا ہے اسی وجہ سے سکتے ہیں بائنری بی کا مطلب ہے بائنری ڈوو بٹس استعمال ہو رہے ہیں اور پی کا مطلب ہے فیزز اور شفٹ کینگ کا مطلب ہے اس کی شفٹنگ بھاری ہے فیز کی جو شفٹنگ ہو رہی ہے اسی وجہ سے سکتے ہیں بائنری فیز شفٹ کینگ فریکونسی م ridiculously prevented relation اس example میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈینلز ہیں جہاں سے یہاں تک پھر اس کے بعد یہاں پر دو سژنلز استعمال ہو رہے ہیں دو فرقنسیز ڈمار یہاں پر اس کے بعد تین فرقنسیز اسطمار ROL ا accepting student ڈیفرنچیز zero zero کے لئے ہم نے یہ اپنے اسین کے استعمال کی فیس شفٹ ڈینگ اُڈا فرقنسیز شفٹ ڈینگ استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پہ zero one آ رہا ہے zero one کے لیے دو فریکنسیز استعمال ہو رہی ہیں one zero کے لیے تین ہے اور one one کے لیے پھر دوبارہ four فریکنسیز استعمال ہو رہی ہیں تو یہاں پہ اگر دوبارہ ہم یہاں پہ one zero سینٹ کرنا چاہتے ہیں تو کونسی فریکنسی آئے گی one zero کے لیے ہماری یہ تین فریکنسیز دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہوں گی ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ four fsk کا مطلب ہے کہ یہاں پہ four four different types of frequency استعمال ہو رہی ہے اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں four fsk یعنی f1 ایک ڈیفرنٹ فریکنسی ڈیفرنٹ ڈیٹا کے لیے f2 ڈیفرنٹ فریکنسی ڈیفرنٹ ڈیٹا کے لیے f3 ڈیفرنٹ فریکنسی اور دو دو بٹس استعمال ہو رہے ہیں ہمیں پہ ایک سگنل جو ہے دو بٹس سینڈ کر رہا ہے تو دو بٹس کے سینڈنگ کے لیے ہمارے پاس ہمارے کتنے لیول ہونے چاہیے چار لیول ہونے چاہیے چاہیے دوسری زیرو ہے یہ پلس ون ہے پلس ٹو ہے یہ مائنس ون ہے یہ مائنس ٹو ہے تو چار لیول ہو گئے one two three four four لیول ہمارے پاس آتے ہیں دوسری اگزیمپل ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سگنلز کی جنریشن ہے اس میں دو قسم ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے ایمپلیچوڈ شفٹ کینگ ٹیکنیک بھی استعمال ہوئی ہے اور فیز شفٹ کینگ ٹیکنیک بھی استعمال ہوئی ہے سگنلز کی جنریشن اور سینڈنگ کے لیے تو یہاں پہ اس ڈائگرام میں دیکھیں کہ یہاں پہ ایس ایکل ٹو ون کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو زیرو زیرو ڈیٹا ہے اس کو اگر ہم نے سینڈ کرنا ہے تو اس کے جو فیز ہے وہ یہاں پہ یہ جو سمبل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں انگل تو زیرو چینج آئے گا اگر زیرو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ امپلیچوڈ اس کا one ہوگا اسی طرح یہاں پہ اگر جیرو ڈیٹا کو ہم نے سینڈ کرنا ہے تو اس کا انگل زیرو ہوا گا یعنی اس کی فیز میں کے اندر چینجز نہیں آئے گی اور امپلیچوڈ اس کا two ہوگا یعنی نیز سیکنڈ امپلیچوڈ لیول پہ ہم اس کو سینڈ کر سکیں گے اسی طرح یہاں پہ اگر one zero ہے تو اس کا فیز شفٹ ہو رہا ہے یہاں پہ اور 180 ڈگری پہ یہ change ہوگا اور اس طرح a is equal to one کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ amplitude کی value one ہوگی اسی طرح یہاں پہ جو یہ والا data ہے اس قسم کے data کو send کرنے کے لیے ہم نے amplitude کی اندر shift 180 ڈگری پہ لے کے آنا ہے اور اسی طرح جو phase ہے اس کے اندر 180 ڈگری پہ change کرنا ہے اور amplitude اس کی amplitude level اس کا جو ہے وہ two ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک جو zero zero data ہے اس کے لیے ہم نے نہ تو phase کو change کیا ہے اور amplitude کی جو level ہے وہ one ہے یہاں پہ یہ zero zero کو sending کے لیے zero data کو send کرنے کے لیے جو signal ہم نے استعمال کیا ہے اس کے یہ properties ہیں یہ level one تک جائے گا یہ اس کو time domain کے ساتھ سے ہم یہ show کر رہے ہیں data کو اور frequency domain نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ time domain اور frequency domain میں کیا فرق ہوتا ہے یہاں پہ آگیا یہاں پہ یہ zero zero اور یہاں پہ آگے پھر one 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 کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ اب one one ہے one one کے لیے یہ چیز ہے اور یہ اس کو اگر ہم نے send کرنا ہے تو one eighty ڈگری پہ change ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ second amplitude ہوگا تو یہاں پہ one eighty ڈگری کا مطلب یہ کہ complete والٹا ڈائرولٹی ڈائریکشن one eighty ڈگری پہ نیچے کی طرف جا اور یہاں پہ اس طرح سے یہ level number two اب one two یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ minus one اور پھر minus two نیچے بھی ہے اس سے آئے گا تو یہ جو یہ لائن آ رہی ہے اس کی فریکوینسی آہ دونوں ایک ہی سائز کی ہوگیا تو یہ two level تک آگیا ہے اس کے امپلیچوٹ second level تک ہے اور اس کی آہ bottom جو جو حصہ ہے اس جو سائیکل کا وہ بھی second minus two level تک جائے گا اس کیوں کہ یہاں پہ جو ہم نے technique استعمال کی ہے اس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ ڈبل ون جو آہ ڈیٹا ہے کیونکہ ہم signal جب send کرتے ہیں ہم جب زیادہ bits کے لئے signals بھی send کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو bits کے لئے ایک signal اس میں کتنے signal elements ہیں جہاں پہ اس کے علم سے ہم نے اس کی amplitude اور phase shifting کے علم سے ہم نے اس دو bits کو send کرنے کے لئے یہ والا signal استعمال کیا ہے تو یہاں پہ اب آگے جاتے کی دیکھتے ہیں ون زیرو جو ہے ون زیرو کے اندر کیا ہے ون زیرو یہ ون زیرو اس کے اندر بھی complete ون ایٹی ڈگری کا change ہے یہاں پہ اس طرح آ رہا ہے اس کی جو ون ایٹی ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ اس سائٹ سے یہ ایسا کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو signal ہے اس طرح آنا چاہیے تھا نا اس طرح اوپر کی طرف تو یہ completely الٹا جائے گا اس پوائنٹ سے اور پھر اس کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہمارا جو signal start ہو رہا ہے اس کو ایسا جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن اس پوائنٹ سے یہ ایسا نیچے کی طرف جائے یہ بھی اس پوائنٹ سے اگر پائی ہے پائی کا مطلب یہ ہے کہ اولٹا اگر زیرو ہوتا تو اوپر سے ایسا کی طرف جاتا اوپر سے مطلب یہاں سے اس سائٹ سے ایسا اس ڈیریکشن میں جاتا اور پھر اس طرح نیچے تری سکسٹی ڈگری کمپلیٹ کرتا لیکن اولٹا ہے یعنی کہ ون ایٹی ڈگری کا بلکل انورس لینا ہے پھر ہم نے یہاں پہ ایسا اس طرح اس کا جو ڈیریکشن ہے نیچے کی طرف آیا اور پھر اس طرح سے اوپر کی طرف گیا اور یہاں پہ یہ چیز آئی اور اس کا جو ایمپلیٹیوڈ آیا اے ون یعنی کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ کی جو لیول ہے وہ ون تک برابر آئے گا جب بھی ہم ون زیرو سینڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آئے گی اور یہ بیٹیکلی سینڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ اگر ہم نے ڈبل ون سینڈ کرنا ہے تو وہی چیز ہے یہاں پہ ڈیریک اس طرح سے نیچے گیا اس طرح یہاں سے بھی یہ نیچے جائے گا اور اس طرح یہ کمپلیٹ سائیکل کا یہاں پہ کچھ ایمپلز ہیں ایمپلیٹیوڈ شیفٹ کینگ میں کونسی ٹیکنالوجیز ریلائے کرتی ہیں آپٹیکل فائبر ہے اور اس طرح فیس شیفٹ کینگ میں جو ہے جو ہائی فریکنسی ریڈیو ویپ اور اس آلٹرہ ہائی فریکنسی ویری ہائی فریکنسی ریڈیو کممیونکیشنز کے اندر جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے اس میں فیس شیفٹ کینگ استعمال ہوتی ہے ممپائل فونس میں وائ فائی میں کیبل مادامز میں ڈی اے سیلز میں تو نیکسٹ ہے کنوریجن آف اینالوج سگنلز انٹو ڈیڈیٹل سگنل پہلے ڈیڈیٹل Certainly Digital Online ہم نے دیکھا اب ہم انلاؤق سگنلز انٹو ڈیڈیٹل سگنلز کی کنوریجن کو دیکھتے ہیںس کو پی سی ایم کہ آ جاتا ہے پی سی ایم کا مطلب ہے پلس کورڈ موڈیبلیشن جو کے along کرتا ہے انلاؤگ سگنل انٹو ڈیڈیٹل سگنل کی کنوریجن کی ٹیکنیکریتا ہے سو وای Woah últimos بی سی ایم ہم کیوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بی سی ایم سٹینڈ فور پلس کوڈ موڈیلیشن ایٹس ام موڈیلیشن ٹیکنیک وچیز یوز کنورٹ ان اینالوگ سیگنل ڈیجیٹل سیگنل اینالوگ جو سیگنلز ہیں ڈائریکٹلی ہم یا اینالوگ جو ڈیٹا ہے ہم اس کو ڈائریکٹلی ڈیجیٹل سیگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں پی سی ایم جو ہے استعمال ہوتا ہے پی ایس ٹین میں مطلب پبلک سوچڈ ٹیلیفون نیٹ ورک کے اندر اور پی سی ایم اس پریفرڈ میتھرڈ آف کمیونکیشن ویڈن ڈی پی ایس ٹین پی ایس ٹین یعنی کے پبلک سوچڈ ٹیلیفون نیٹ ورک کے اندر جو موڈیلیشن ہوتی ہے انیالوگ سیگنلز کو کنورٹ کرنے کے ہم انیالوگ سیگنلز کو ڈیجیٹل سیگنل میں کنورٹ کریں اس کے لیے ہم پلس کوڈ موڈیریشن ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں ان انیالوگ سیگنلز 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 سے ہم سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں اور ان سیمپلز کو پھر ہم کنورٹ کرتے ہیں بائنری بیٹس کے اندر زیروز اور ونز میں کنورٹ کر لیتے ہیں یعنی کے جو بھی سیگنل ہے انیالوگ کا اس سیگنل کو ہم کنورٹ کرتے ہیں سیریز آف بیٹس کے اندر اچھا پھر question آتا ہے why digital transmission ہم use کرتے ہیں analog transmission کی بجائے ہم analog کو analog کے format میں ہی کیوں نہیں send کرنا چاہتے یا کیوں نہیں کرتے send ہم analog signals کے format میں data کو ہم digital signal میں کیوں اس کو convert کرتے ہیں analog data کو ہم digital signal میں کیوں convert کرتے ہیں یہ کچھ advantages ہیں digital signal is noise digital signal noise is less effective instead of analog signal یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اس کو اٹھا دیں انہیں کہ digital signal کے اندر noise جو ہے اس کی اوپر بہت کم افیکٹ کرتا ہے بجائے اس کی analog signals کی اوپر جو noise کے افیکٹ ہیں وہ زیادہ impact کرے گا بجائے اس کے کہ digital signal پہ ہو اسی وجہ سے ہم analog signal کی بجائے ہم digital signal کی transmission prefer کرتے ہیں number two یہاں پہ میں is is کو فلال ہٹا دیتا ہوں digital signal is easy to detect یہاں پہ صحیح ہے ٹھیک ہے آرہا ہے digital signal is easy to detect errors due to discrete level instead of analog signal digital signal میں جو signal ہوتا ہے وہ تو continuous ہوتا ہے analog signal میں signal جو ہوتا ہے وہ continuous ہوتا ہے اور digital signal میں discrete level ہوتا ہے discrete کیا مطلب ہے کہ جو fixed specified جو numbers ہیں for example جیروں کے لیے کس تقسم کا signal آئے گا اور analog کے لیے کس تقسم signal آئے گا وہ discrete ہوتا ہے لیکن اس میں continuity نہیں آتی لیکن analog signal میں ایک چیز کے اندر دو numbers کے درمیان unlimited numbers ہو سکتے ہیں مطلب zero سے لے کر one کے درمیان zero point nine 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 تک آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو digital signal ہے اگر اس کو ہم کہتے ہیں discrete جا تو اس میں zero ہوگا جا پان ہوگا دوسری important جو objective ہے advantage ہے digital signal is easy to encrypt اس کی encryption اور decryption بہت آسانی سے کی جائے اور ہم کچھ ایسی کچھ ایسے mechanisms ڈال سکتے ہیں data کی security کے لیے جو کہ ہمارے data کو encrypt کر سکے لیکن analog signals کے لیے اندر ایسا کوئی mechanism نہیں ہوتا جس کے help سے ہم analog signals کو convert کر سکے کسی security mechanism کے help سے اس کو secure کر سکے next advantage ہے کہ digital signal is cheaper to implement due to advancement in digital electronics instead of analog signal دوسرا important advantage کیا ہے کہ digital signal جو ہے وہ کافی cheaper ہے implement کرنے کے لیے کیوں cheaper ہے کیونکہ digital electronics devices کے اندر advancement آگئی ہے اور analog signals کے devices ہیں اس میں اتنی advancement نہیں آئی اسی وجہ سے ہم prefer کرتے ہیں digital signals devices کی اور اس کی implementation کیونکہ اس کے devices اور اس کے جو electronics کی چیزیں جو ہیں وہ کافی سستی ہو گئی ہیں اور کافی آسانی سے ہمیں آویلیبل ہے مل جاتی ہے digital signal is simpler to store as instead of analog signal آشا analog signal کی storing کافی مشکل ہے اور digital signal کو ہم کہیں پہ بھی store کر سکتے ہیں کرنٹ کی فارم میں بھی سکتے ہیں مگنیٹک فارم میں بھی سکتے ہیں ہم digital signal کون کون سے ہیں سب سے پہلے سیمپلنگ پھر اس کے بعد ہے quantization اور ثرد میں ہے encoding آپ کہہ سکتے ہیں سیمپلنگ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے سیمپل کا جیسا مطلب میں آپ پتا ہے کہ کسی ڈیٹا سے آپ جو سیمپل لیتے ہیں اسی طرح آپ سیگنل میں سے بھی جو ایمپلی چوڈ لیول سکی اوپر جو سیگنل آپ کی ویف چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے سیمپل سیمپل کلیک کرنے ہیں یہ سیمپل ایک ایک اگزامپل دے رہے ہیں کہ ہم سیمپل کیسے کلیک کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بندہ کھڑا اور سوچ آن آف کر رہا ہے ایک این پہ تو جب آن ہوتا ہے تو سیگنل اس کو ریسیو ہونے لگتا ہے اور جب آف ہوتا ہے تو سیگنل اس کو ریسیو نہیں ہوتا جتنا سیگنل ریسیو ہو جاتا ہے اس کو کنورٹ کر لیتا ہے یا اس کو کلیک کر لیتا ہے اور اس کو کنسیڈر کرتا ہے ایزا سیمپل ٹھیک ہے تو جتنی بھی سیمپل کلیکٹ ہوں گے جتنی سپیڈ سے سیمپل کلیکٹ ہوں گے اتنی اس کی جو ڈیٹیل کی جو ایک 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 سیگنل کی جو ایک 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 سیمپل جتنا پلس ہے اس پلس کے حساب سے ایٹ سیمپل پر سیکنڈ ہم لیت سیمپل میں کیا ہوتا ہے این لوگ سیگنل ہے یہاں پہ ایٹ سیمپل پر سیکنڈ چل رہے ہیں جو جتنی بھی یہاں پہ سوچ آن اور آف ہو رہا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ سیمپل دیے جا رہے ہیں اور یہ سارا پروسس سیمپل کہلائی جاتا ہے تھیوری ہے ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے پاس سیمپل کی سپیڈ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس سیگنل کی اچھی ہو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے نیکویسٹ تھیورم جس میں نیکویسٹ تھیورم میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جو بھی آپ کا سیگنل ہے اس کے اندر جو میکسیمم فریقوینسی ہے اس کو کنسیڈرشن میں رکھتے ہوئے اس کے سیمپل ریٹ کو ٹوائس آپ اس کو بڑھا دیں اتنے سیمپل آپ جو ہے اپنے سیگنل کے اندر پار سیکنڈ آپ لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس سیگنل کو واپس ری پروڈوس کر سکیں اچھی کوالٹی میں یا اوریجنل کوالٹی میں سیگنل میں نیکویسٹ تھیورم کیا کہتا ہے اپنے اوریجنل سیگنل مینیمم سیمپل ریٹ مینیمم آپ کا سیمپل ریٹ اس کا جو سیمپل ریٹ ہے ایٹ سیمپل ہم یہاں پہ لے رہے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ جو رینج ہے سننے کی جو طاقت ہے وہ 300 سے لے کر 3.4 کلو ہارٹ تک ہے یہ 3 سے لے کر 3.4 کلو ہارٹ تک تو یہاں پہ اگر اس کو راؤنڈ کرے تو 4 کلو ہارٹ اگر ہم منیمم لے لیتے ہیں تو اگر اس کو ہم ڈبل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4000 یعنی اس کا ہم نے twice لینا ہے double لینا ہے double سیمپل لینے ہے تو تب ہمارے پاس اوریجنل سنگل ری پروڈیوز ہوگا پر سیکنڈ is a ٹیلی فون ٹیلی سٹینڈر فور سیمپل یعنی کہ پر سیکنڈ کے اندر آٹھ ہزار سیمپل لینے پڑیں گے اس آٹھ ہزار سیمپل سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو وائس کا جو قوالیٹی ہے وائس کی جو ری پروڈک ری پروڈیوشن اس کو دوبارہ دوبارہ ہم جب جوائن کرتے ہیں دوبارہ اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں آڈیو میں یا انیلاغ میں تو وہ تب ہم کریں جب ہم ایک انیلاغ سیمپل کے آٹھ ہزار سیمپل لیں گے ایک سیکنڈ میں یعنی کہ 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 کا میرا مقصد یہ کہ اگر تین سے لے کر 3.4 کلو ہارٹ تک میکسیم فریکونسی آتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر تو ہم آٹھ ہزار سیمپل لیں گے اس کے ایک سیکنڈ کے اندر کنٹنیوز کی بجائے ڈسکریٹ ہو جائے گا ہمارے پاس اچھا اچھا ہم نے نیکویس تیورم کو ہم کیوں کنسیڈریشن میں رکھا کہ ہم یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا اسی کو ہم یوز کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہم یوز کر رہے ہیں کہ نیکویس تیورم ایکسپرمنٹیشن کی بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ یہ جو انہوں نے سیجیشن دی تھی کہ دیجیٹل سیگنل میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے میکسیم پیک ہے اس کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے اور اتنی ہی سیمپل اپنے اپنے سیگنل کے اندر پر سیکنڈ اٹھانے ہے تو یہ نیکویس تیورم کے اندر جب ایکسپرمنٹیشن ہوئی تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ اس کی ایکوریسی ہنڈڈ پرسنٹ سیمپلنگ کے ہمارے پاس اس میں تین ٹائپ ہیں آئیڈیل سیمپلنگ نیچرل سیمپلنگ اور فلیٹ سیمپلنگ آئیڈیل سیمپلنگ میں کیا ہے کہ آپ کا انالاگ جو سیگنل ہے اس کے اندر جو آپ پلس کی ہیلپ سے جو آپ سیمپل لے رہے ہیں تو وہ آپ اس کے برابر ہونا چاہیے آئیڈیل سیمپلنگ میں آپ کو سیمپل سی پلس ملیں گی دیریکٹ آپ کو یہاں پر پلس شو ہو رہی ہیں جب سیمپل پلس آپ کو ملے مختلف پوائنٹ پر جو آپ کا سیگنل سیمپل نظر آ رہی اس ٹھنپ کو کہیں گے نیسل سیمپلنگ ٹکی یعنی کہ سوچ آن کرنا ہے پھر آن کرنے کے بعد جب تک وہ آف آن رہے گا اس ٹائم تک ایک پورا ایک چنگ آپ کو یہاں پر شو کرے گا اور اس چنگ کو جہاں جیسی اس سیمپل کو آف کرے گا تو وہاں بھی سیگنل کلوز ہو جائے گا اور یہ آپ کا سیمپل آ جائے گا اسے کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے فلیٹ ٹاپ سیمپلنگ فلیٹ ٹاپ سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا سیگنل کے اندر آپ جب سیمپل لیتے ہو سوچ آن ہوتا ہے تو جہاں پہ سوچ آن ہوتا ہے اور جب تک آن رہے گا اسی لیول تک آپ نے اسی ایمپلیٹیوٹ کی ہائٹ پہ وہ سیمپل کو کنسیڈرنیشن میں رکھتے ہوئے وہ سیمپل لینا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو جو آپ کا سیگنل ہے اسی کے حساب سے آگے تک یہاں پہ لے کے نہیں جانا جو کہ نیچل سیمپلنگ میں تھی جہاں پہ پورا ایک جو سوچ آن ہوتا ہے اس آن ہونے کے بعد جب تک یہ آن رہے گا اور جب تک یہ آف نہیں ہوتا اور جہاں سے یہ آن ہوا ہے اس پوائنٹ سے لے کر آف ہونے تک وہی ایک ہی ایمپلیٹیوٹ کی لیندھ کا ہے وہ سیمپل کا سائز ہوگا یہ ٹیکلیک کہلائی جاتی ہے فلیٹ ٹاپ سیمپلنگ تو یہ ٹیکنیک ہے بس ہی صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سیمپلنگ کی جو ٹیکنیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں انالوگ سگنلز کے چھوڑے چھوڑے پیسز بناتے ہیں ٹکڑے بناتے ہیں ٹوٹے بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی نیکس ٹیپ کی طرف لے کے جائیں گے اور یہ سارا جو سیمپلنگ کی سارے پر سیمپلنگ کی سارے پروسس ہے نیکس پروسس ہے کونٹائزیشن کا اس کی نیکس پروسس آف کنورٹنگ انفینیٹ ویلیو سیگنلز انٹو افینیٹ لیولز بائی آساننگ سم سپیسیفک نمبر اور ویلیوز یعنی کہ جو ہم سیمپل لیتے ہیں اس سیمپل کو پھر ہم ایک فینیٹ لیول آسائن کرتے ہیں اور لیول یہاں پہ یعنی کہ ہم اس کو راؤنڈ اپ کرتے ہیں جو انفینیٹ ویلیوز ہوتے ہیں پھر زیرو سے لے کر ون تک اگر ہم اس کو جتنا بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں تو اس میں انفینیٹ نمبرز آسکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو جب فینیٹ ویلیوز کی طرف لے کے جاتے ہیں فینیٹ ہائیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ہم سپیسیفائی کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی جو سیگنل کی ہائیٹ ہے ایمپلیچوڈ ہے اس کو ہم ایک نمبر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کونٹائزیشن اس کو ہم کونٹیٹی ایسائن کرتے ہیں کہ اس سیگنل کی اورعال جو ویلیو ہے ایمپلیچوڈ ویلیو ہے وہ یہ ہے اب یہاں پہ دیکھیں کونٹائزیشن ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ڈائیگرام میں اس میں ہم نے یہاں پہ نمبر آف نمبرز آسائن کر دیا ہے ون دو تری فور اور مائنس ون دو تری فور جتنی بھی سیگنلز ہیں ان سیگنلز کو ہم نے ایمپلیچوڈ آسائن کر دیا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ اور جو ایکسٹرا فالتو جو نمبرز ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ کارڈ دینا ہے یعنی کہ ہم نے جو یہاں پہ سیمپلز آسائن کے اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسٹرا جو ہائٹس ہوں گے وہ ہم ریموف کر دیں گے جب ہم اس کو ہم ریموف کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے جو لینس ہم نے ایمپلیچوڈ کی بتائی بھی ہے اس ایمپلیچوڈ کے ساتھ سے جہاں پہ ایکسٹرا جو پورشنز ہیں وہ پورشنز جب ہم اٹا دیں گے تو اس کو کہتے ہیں کونٹائزیشن سیگنل یعنی کہ اس کو ہم راؤنڈ اپ کر دیں گے اپنے سیگنلز کو جب سیگنلز کی ہم راؤنڈنگ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کونٹائزیشن پروسس اور ہم نے جو ایمپلیچوڈ یہاں پہ سائن کی ہے یہاں پہ جو ایکسٹرا سیگنل آرہا ہے اس سیمپل آرہا ہے اس سیگنل کے اندر اس کو جو ایکسٹرا یہاں پہ جو ایج آرہا ہے وہاں پہ اس کو ہم نے کاٹ دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ بلکل جوائن کر دینا ہے تو یہ اس پروسس کو کہتے ہیں کونٹائزیشن پروسس تو کونٹائزیشن بیسیکلی کیا کام کرتا ہے کہ جو سیمپلز آپ نے جو سیمپل میتھرڈ سے حاصل کیے تھے اس میں جو ایکسٹرا پیکس ہوتی ہیں جیسے کہ یہ فور ایمپلیچوڈ ہے اس کے اوپر یہ جو ایکسٹرا پیک ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تھری کے اوپر اس طرح یہاں سے ٹو کے اوپر یہ جو ایکسٹرا پیک ہے اس کو یہاں پہ کاٹ دیا جاتا ہے تو یہ ایکسٹرا جو پیک سے اس کو کاٹ کے یہاں پہ اس طرح سے فائنلائز کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر اس کے بعد اس کی کلکلیشن آسانی سے ہم کر سکیں کیا مطلب کلکلیشن یعنی کہ یہاں پہ جو ایمپلیچوڈ لیول ہے اس کو ہم ایک نمبر او بٹ دیں گے جو ان کوڈنگ کی طرف ہم جائیں گے ٹو کو ہم ڈیفرنٹ کوڈنگ ایک کوڈ دیں گے ٹری کو ڈیفرنٹ فور کوڈ اچھا تو کوانٹائزیشن کے بعد سیمپلنگ کے بعد کوانٹائزیشن کا فیز ہونے کے بعد پھر اس کی جو نیکس فیز آتا ہے وہ ہے کوڈنگ کوڈنگ بیسیکلی ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے اندر جو کوانٹائزیشن ہم نے کی ہے ڈیفرنٹ سیمپل سی تو وہ کتنے لیولز پہ ہو یعنی کہ اس کے اندر کتنے لیولز ہو جتنے لیولز زیادہ ہوں گے اتنے ہی آپ کی جو کوالٹی ہے وہ بڑے ہی ناو ہیار گوئنگ کی کنورڈ ڈیفرنٹ لیولز انتو بٹس مور دے لیولز مور دے نمبر او بٹس اٹس دیسائید ڈیفرنٹ لیولز آر ایٹ پھر کہ اگر ہمارے پاس ٹوٹال ایٹ لیولز ہیں تو تھری بٹ استعمال ہوگی کیا مطلب تھری بٹ یعنی کہ آپ کوانٹائزیشن لیول کی بیس پہ اگر ہم یہاں پہ یہ فارمولہ جو ہے ایم اس ایکول ٹو ٹو کی پاور این یہ کوانٹائزیشن لیول کا فارمولہ ہے ہمارے پاس اگر ہم تین بٹس استعمال کرتے ہیں لیولز کے لیے تو ٹو کی پاور اور 3 کا مطلب یہ ہے 8 یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ 0 کے لیے یہاں پہ 0 لیول استعمال ہوا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ 1 کے لیے 001 کوڈ استعمال ہوگا 2 کے لیے 0010 کوڈ استعمال ہوگا 3 کے لیے 011 استعمال ہوگا 4 کے لیے 100 5 کے لیے 101 6 کے لیے 110 اور 7 کے لیے ڈربل 1 تو یہ 8 لیولز جو ہیں یہاں پہ آپ کو 8 لیولز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ٹوٹل کتنے لیول ہوں گے یہاں پہ 8 لیول کس کی بیس پہ اس فارمولے کی بیس کی 2 کی پاور این کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لیولز ہوں اگر 3 ہیں تو 3 بیٹس لیول کے استعمال ہوں گے 3 بیٹس کے حساب سے 0 سے سٹارٹ ہوگا 7 تک تو ٹوٹل کتنے لیول ہوئے 7 لیولز تو اس طرح سے اگر quantization لیول 8 بیٹس لیتے ہیں تو 8 بیٹس کا مطلب یہ ہے 2 کی پاور 8 جب ہم 2 کی پاور 8 لیں گے تو ہمارے پاس کتنے لیولز آئیں گے 256 لیول یعنی کہ 128 لیول اوپر اور 128 لیول نیچے یعنی کہ ہمارے پاس accuracy زیادہ ہو جائے گی ہمیں یہاں پہ جتنے زیادہ لیول ملیں گے اتنے ہی زیادہ ہم سے loss کم ہوگا quantization کے اندر ہمیں loss بہت کم ہوگا ہمارا اور ہم وہاں پہ signals بہت زیادہ precisely capture کر سکیں گے اسی طرح اگر ہم یہاں پہ 16 bit signal levels استعمال کریں 16 bit 16 bit استعمال کرتے ہیں level کے representation کے لیے تو اس کے حساب سے اگر ہم 16 bit کرتے ہیں تو ہمارا پاس کتنے لیول جاتے ہیں 65,536 لیول تو یہ half اوپر ہوں گے اور half نیچے ہوں گے more the level greater the quality of the single جتنے ہم لیولز بڑھائیں گے اتنی ہی ہمارے پاس signal کی quality بڑھے گی we increase the number of levels to decrease quantization error اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہم quantization error کو کیسے decrease کرتے ہیں تو quantization error کو decrease کرنے کے لیے ہم زیادہ levels use کرتے ہیں اور levels زیادہ کرنے کے لیے ہم number of bits زیادہ بڑھاتے ہیں اگر ہم 3 bit رکھتے ہیں levels کی representation کے لیے تو ہمارے پاس total 8 levels آئیں گے اس طرح اگر 4 کریں گے تو 15 levels آئیں گے 16 levels آئیں گے اس طرح جتنا ہم bit بڑھاتے جائیں گے 256 level باتے جائیں گے اور ہمارے پاس جو signals ہیں اس کی calculation یا اس کی measurement کے لیے ہمارے پاس جو analog signal ہے اس کی quantization ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو analog signal آرہا ہے اس کو properly ہم measure کر سکیں levels کی help سے تو we increase the number of levels to decrease quantization error یعنی کہ جب ہم quantization error کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم levels کو increase کرنے سے ہم ہمارے پاس levels کم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس quantization error بڑے گا اور جتنا ہمارے پاس level increase ہوں گے ہمارے پاس جتنے level زیادہ ہوں گے ہمارے پاس quantization error کم ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو cutting ہو رہی ہے extra portion ہوتا ہے آپ کے پاس جو pulse کا signal کا quantization کی ہے بہت کم ہوتا جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ ہماری quality improve تو ہوگی لیکن اس کا جو size ہے وہ بڑھتا جائے گا ہمارے اس data کا اس quantization error کو اور improve کرنے کے لئے ایک اور technique جس کو کہتے ہیں non uniform quantization error non uniform quantization error میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا base ہے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو distance between levels وہ بڑھتا جاتا ہے جتنا آپ base کے zero level تک آپ قریب آتے ہیں اتنا ہی number of levels یہاں پہ زیادہ ہوں گے in non uniform quantization distance between levels are less and distance increases between the levels as we move away from the origin of the signals ان کے جو origin سے دور جاتے ہیں اتنا ہی ایک level سے دوسرے level کے درمیان distance increase ہوتی ہے اور جتنا ہم origin کے قریب آتے ہیں اتنا ہی ہمارے پاس number of levels یہاں پہ اور compressed form میں زیادہ ہو جاتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے signals ہیں ہمارے ہم آسکتا ہے چھوٹے منیوٹ سے frequencies ہوتی ہیں وہ ہم سے miss ہو سکتی ہیں تو اکثر جو بڑی frequencies ہیں وہ تو چلو یہاں پہ ہو جائے گے لیکن چھوٹے frequencies جو ہے وہ یہاں پہ miss ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے non uniform quantization error مفید ہے simple quantization technique سے normal humans جو voice sampling ہے جو ہم سن سکتے ہیں وہ ہے اس کی frequency 0.3 giga kilo hertz سے 3.4 kilo hertz تک ہے تو یہ تقریبا 4 kilo hertz تک جاتی ہے اور nequist qram کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے سیمپل کرنی ہے تو best technique سیمپل لگ یہ ہے کہ maximum peak 800 samples per second ہم اتنے number of samples پھر لیں گے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو اگر ہم bit rate 800 1000 لگتے ہیں اور ہم total 8 bits استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے 8 bits کا مطلب یہ ہے کہ 8000 کو 8 bit کے ساتھ multiply کر گے تو 64000 آئیں گے 64000 کے بعد پہ 64000 kb پر سیکنڈ تو اگر آپ کسی بھی آڈیو کی details کو چیک کرنا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی آڈیو کے فائل کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اس کے properties میں جائیں گے آڈیو کے لیول کے اندر آپ دیکھ لیں یہاں آپ کو نظر آئے بیٹ ریٹ یعنی 96 kb پر سیکنڈ اس کا بیٹ ریٹ ہے اور آڈیو سیمپل یعنی کہ نمبر سیمپل کتنے 48 kilo ہارٹ تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے جتنا آپ نمبر آف بیٹ بڑھائیں گے تو اس کے حساب سے آپ پاس لیول بڑھیں گے تو اسی کے حساب سے آپ بیٹ پر سیکنڈ یہاں پہ کونٹیو بڑھ گی اب 64 kb پر سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 8 bit استعمال ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہم نے چیک کیا ہے ہمارے پاس آڈیو کی ٹائپ ہے یہاں پہ دیکھیں bit rate پاس bits ہیں 800 سیمپل ہیں 8 bit ہے تو یا تو number of سیمپل زیادہ ہیں یا number of bits زیادہ ہیں 64 bits 64 kb ہے 96 kb ہے تو لازمان اس میں number of bits زیادہ استعمال ہوئی ہیں اسی طرح یہاں پہ 4 kilo hertz کی فریکنسی ہے وہ استعمال ہوئی ہے ایک آڈیو کی کی پچر کے لیے اور کتنے سیمپل استعمال ہوئی ہیں اس کے پاس 800 سیمپل کیونکہ نیکوز کی تیورنگ کے حساب سے ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے تو 8000 سیمپل استعمال ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو فورویٹ ہے وہ ہے 48 kilo hertz یعنی تقریباً اس سے تھوڑا سے زیادہ تو یہاں تک آپ اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پلس کوٹ مانڈیلیشن میں کون کون سے لیول سے گزرتے ہیں پہلے سیمپلنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوانٹیزیشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوڈنگ ہوتی ہے تو اس تکنی